اسلام علیکم میں ہوں ایشیر شاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو کرونیکل کیا آپ جانتے ہیں کہ کینیڈین ایمیگریشن کے لیے ایک طریقہ ایسا بھی ہے جس میں تعلیم تجربے یا نوکری جیسی شرائط والے پوائنٹ سسٹم کا اطلاق نہیں ہوتا لیکن خواہش مندوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی سے متعلق کوئی بزنس آئیڈیا ہو جو کینیڈین مارکٹ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے کینیڈا میں ایکسپریس انٹری کے لیے کم جبکہ بزنس ویزا کے لیے بہت زیادہ رقم کی ضرورت ہوتی ہے سٹارٹ اپ ویزا ایک درمیانی راہ ہے جس میں عمر کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی کینیڈین سٹارٹ اپ ویزا پروگرام آخر ہے کیا؟ پاکستان سے ہزاروں لوگ روشن مستقبل کے لیے ہر سال امریکہ، برطانیہ، کینیڈا یا یورپ ممالک کا روح کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں امیگریشن اور ورک ویزا کے قوانین میں کسی بھی تبدیلی یا کسی نئے پروگرام کے تعرف پر گہری نظر رکھی جاتی ہے کینیڈا نے رمہ ماہ ورک پرمیٹ قانون میں تبدیلی کرتے ہوئے عالمی وبا کے دور میں لیبر مارکٹ میں مانگ بڑھنے کے باعث 18 ماہ تک ورک پرمیٹ میں توسیع کی تھی جسے جنوری 2024 سے ختم کیا جا رہا ہے اسی لیے کینیڈا کے سٹارٹ اپ ویزا پروگرام کو خواہش مندوں کے لیے گولڈن چانس کہا جا رہا ہے کینیڈا میں چھوٹا کاروبار قائم کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے سٹارٹ اپ میں اخترائیت یعنی انویشن ہو کینیڈین افراد کے لیے ملازمت کی مواقع اور عالمی سطح پر مقابلہ کر سکنے جیسے میارات تیہ کیے گئے ہیں اب آپ کو بتائیں گے کہ اس کینیڈین ویزا میں کون کون اپلائے کر سکتا ہے سٹارٹ اپ ویزا کی درخواست دینے کے لیے امیدواروں کے پاس ایک ٹھوس کاروبار ہونا چاہیے اور وہ اس کمپنی کے دس فیصد یا اس سے زیادہ شیئرز رکھتا ہو اس کے پاس شیئر ہولڈر میٹنگ میں ووٹنگ کا اختیار بھی ہو سٹارٹ اپ پروگرام میں زیادہ سے زیادہ پانچ افراد اپلائے کر سکتے ہیں اسی کینیڈین تنظیم یا ڈیزیکنیٹڈ بوڈی کا لیٹر آف سپورٹ یا حمایت بھی ضروری ہوگی کاروبار کینیڈا سے ہی اپریٹ کرنا ہوگا اور اہم سرگرمیاں بھی وہی ہوں گی انگلیش پر عبور رکھنے والوں کو اگر فرانسیسی زبان بھی آتی ہو تو سٹارٹ کامیاب ہو سکتا ہے کینیڈین ویزا قوانین کے مطابق انگلیش یا فرانسیسی زبانوں میں سے ایک کو بولنا لکھنا اور سمجھنا ضروری ہے امیدوار کو کینیڈین حکومت کو شواہد دینے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے اور ڈیپینڈنٹ لوگوں کے مالی اخراجات برداشت کرنے کے وسائل ہیں اور کسی سے ادھار نہیں لے رہا امیگریشن ماہر جولی دیسائی نے ایک نیجی نیوز چینل کو بتایا کہ سٹارٹ اپ ویزا عام ورگ پرمیٹ ویزا سے کافی مختلف ہے جس کا مقصد صرف کاروباری افراد کو انٹرپنی نوٹس کو کینیڈا کی طرف مائل کرنا ہے تاکہ نئی نوکریاں پیدا ہو سکیں یہ ویزا عام کاروباری افراد کے لیے نہیں بلکہ ایسے سٹارٹ اپ پلین درکار ہیں جو پوری دنیا کو ٹکر دے سکیں اس پروگرام کے تحت کسی خاندان کو درکار مالی وسائل کا تعین اس کے ارکان کی تعداد سے لگایا جا سکتا ہے اس پروگرام کے تحت اگر صرف ایک فرد کینیڈا جانا چاہتا ہے تو اسے تیرہ ہزار سات سو ستاون کینیڈین ڈالر درکار ہوں گے فیملی کے دیگر ارکان کے ساتھ جانے کی صورت میں اس رقم میں اضافہ ہو سکتا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ رقم پر ہر سال نظر سانی کی جا سکتی ہے امیدوار کو کینیڈا میں تسلیم شدہ بزنس گروپ سے لیڈر آف سپورٹ درکار ہوتا ہے اس کے لیے وہ تنظیموں سے رجوع کرتا ہے اور یقین دھانی کرواتا ہے کہ اس کا سٹارٹ اپ آئیڈیا واقع حمایت کا مستحق ہے لیڈر آف سپورٹ کے لیے ان ادھاروں کے ساتھ معاہدہ کرنا ہوتا ہے یہ ثبوت ہے کہ کینیڈا کا کوئی سرمایہ کار جیسے وینچر کیپیٹل فنڈ یا بزنس انکیو بیٹر امیدوار کے آئیڈیا کی حمایت کرتا ہے تسلیم شدہ تنظیم امیدواران کو کینیڈین حکومت کی جانب سے سرٹیفیکیٹ آف کمیٹمنٹ بھی جاری کرتی ہے جس کے بعد حکومت ویزا درخواست کے لیے دونوں لیڈرز کی تصدیق کرتی ہے نیجی نیوز چینل کے مطابق کینیڈین حکومت معلومات کے جائزے کے لیے آپ کے سٹارٹ اپ کے بارے میں مزید معلومات مانگ سکتی ہے اور لیٹر آف سپورٹ یا دیگر تقاضے پورے نہ کرنے کی صورت میں درخواست مسترد کر سکتی ہے کینیڈا واحد ملک ہے جہاں امیدوار بغیر کسی شرط کے سٹارٹ اپ ویزا حاصل کرنے کے بعد مستقل رہائشی یعنی پرمننٹ ریزیڈنٹ بن سکتا ہے جبکہ آئی جی آر ممالک صرف سٹارٹ اپ ورک پرمیٹ جاری کرتے ہیں محکمہ امیگریشن کے پاس کوٹا ہوتا ہے کہ ہر سال کس ملک کے کتنے لوگ کینیڈا آ سکتے ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد بھارت اور چین کے شہریوں کی ہوتی ہے اب بات کریں گے کہ کینیڈین سٹارٹ اپ ویزا کے لیے کتنی رقم درکار ہوگی اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی کوئی کمپنی اپنے ملک میں ریجسٹرڈ ہو جس کی حکمت عملی میں کچھ تبدیلیوں کے بعد اسے کینیڈا میں ریجسٹرڈ کروایا جاتا ہے سٹارٹ اپ کے آگاز کے بعد ہر چند ماہ بعد پروگریس ریپورٹ بھی جمع کروانی ہوتی ہے تاہم کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کرنے باری قیمت ادا کرنا پڑتی ہے یہ وہ رقم ہوتی ہے جو کنسلٹنٹ لیتا ہے کیونکہ وہ لیٹر آف سپورٹ کا بندگست کرتا ہے تاہم ضروری ہے کہ اس پروگرام کے لیے قابل اعتماد کنسلٹنٹ کو ہائر کیا جائے جو خود کینیڈین تنظیموں سے متعلق جانتا ہو اور لیٹر آف سپورٹ کا انتظام کرنے میں بھی مدد کرسکے